سیاسی استقام، معیشت اور لائن آرڈر یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلکم ملک کی ترقی، خوشخالی، آمن و مان، اوورسیز پاکستان کا افرات زر کیا جو وہ پیسے بیٹھتے ہیں ریونیو جو جرنیٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک یہ سب اتفاق نہ ہو تمام سیاسی پالٹیوں کو لائن آرڈر اور معیشت ملک کے لیے یہ دو چیزوں پہ تو اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں سیاست اپنی اپنی کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے تو ادھر جو ہو رہے اب چاہ رہے ہیں ملک کا نقصان کر رہے ہیں اپنی سیاست کے پیچھے دیکھیں بڑھ صاحب، عمران خان صاحب جی میں یہی بتانے لگا ہوں آئی ایم ایف کو حد پھر ترنائی ایم ایف کے آفیس کے باہر امریکہ میں اور فوج کے خلاف باتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں وسیعتی ادارہ تو نہ کریں کسی شخصیات سے احتلاف ہے تو ان سے کھل کے بات کر لیں ان سے کسی فورم پہ بیک اٹاک کر لیں وہ بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میران خان صاحب کو بغیر سیاسی اشتراک عمل کے سیاسی استقام آ سکتا ہے نظر نہیں آرہا سب جو حقیقت ہے نا گراؤنڈ پہ وہ یہ ہے ان کو ساتھ رکھنا چاہیے لائن آرڈر اور محشت کے لیے دو چیزوں پہ ان سب کا اتفاق ہونا چاہیے سیاست اپنی اپنی کریں سیاسی الزمات لگائیں ملک کو معافی دیں اور اسٹیبلشمنٹ کو معافی دیں ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں یہ دیکھیں سارا آلت جنگ میں ہے ملک چلا بھی there کنی سو نعمے چاہییے